وَالْمُ السَّبِينِ خَاتْمَ النَّبِيِّنَا وَسَيِّدَنَا وَنَبِيِّنَا وَشَّفِيِّةَ زَنُوبِنَا وَتَبِيْرِ قَدُوبِنَا عَبِلْكَا وَسَمِ مُخَمَّا وَالِحَدِنِ يَمِنَتْ وَآخِرِينَ وَالْمَيَا مِنَ الْمَعَسُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا وَالْحَادَ إِلَىٰ يُبْتِينَ ہمَا عَبَادُ فَقَدْ قَانَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي تَتَابِهِ الْمُجِيبِ وَفُقَانِهِ حَبِيْرِ رَاحُمَا سَبْقَ وَعِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَا وَالْمَحِيمِ سَلَوَا اللَّهُ الرَّحْمَا وَالْحَادَ إِلَىٰ اللَّهُ الرَّحْمَا وَالْحَادَ إِلَىٰ محسوس نہ دائے تو محربانی کر کے آپ تھوڑا طرح آپ پھائیوز محربانی ہوگی جو بلا آپ افسر ماننے والے فاصل کے ساتھ بیٹھیں جو اچھا نہیں لگتا ہے محربانی ہوگی جی آپ حسوسوں کی پھائی ہوگی اللَّهُ الرَّحْمَا وَالْحَادَ إِلَىٰ صَلَوَا وَالْحَادَ إِلَىٰ اللَّهُ الرَّحْمَا وَالْحَادَ إِلَىٰ نعرہ تقبیم اللَّهُ الرَّحْمَا وَالْحَادَ إِلَىٰ نعرہ رِسَالَ نعرہ رِسَالَ نعرہ حیدرین حیدرین حسینیان حسینیان یزیدیان یزیدیان اہلِ بیت کے دشمنوں پر لعنا باعوازِ بلند صدر اللَّهُ الرَّحْمَا وَالْحَادَ إِلَىٰ حُزَالَ حُزَالَ رَّحْمَا وَالْحَادَ إِلَىٰ حُزَالَ زکر حسین پھر بھی ہو جاتا ہے اور اگر میں اپنے عقیدے کی بات کروں میں اپنے عقیدے کی بات کروں رائے صاحب ایک پڑھنے والا ہو پھر وہ خودی سننے والا ہو مجلس حسین پھر بھی ہو جاتی ہے آپ نے اتنے کو کام نہیں سمجھنا ہے آپ بہت زیادہ ہیں آپ بہت زیادہ ہیں صرف آپ نے توجہ کرنی ہے میں پہلا فکرہ کہنے جا رہا ہوں اگر پہلا فکرہ آپ بزرگوں کے ذہن میں آپ بھائیوں کے ذہن میں اٹھ گئے میرے لئے پڑھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لئے سننا آسان ہو جائے گا اور ایک دو بھائیوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج آپ یہ موضوع رکھیں میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا ہے تاکہ کسی مومن کی در آساری نہ ہو وہ سبتا ہے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں میں موسم شروع کروں لیکن باباں زدن سنواتی گا سبتا ہے سبتا ہے سبتا ہے سبتا ہے اللہ وقت اور ایسالت کیار سوڑا اور ایسالت اور ایسالت اور ایسالت سبتا ہے اطراز فقر جافعہ پر یہی ہی علاقہ ہے جیئے ماں تم کرتے ہیں نماز نہیں پڑھ Sounds توجہ سب سے بڑے اطراز جیئے فقر جافعہ پر یہی ہی علاقہ ہے یہ ماں تم کرتے ہیں نماز نہیں پڑھ انہی کا سوال میں انہی پر کرنا چاہنا ہوں کہ تم نماز پڑھتے ہو مادم کیوں نہیں کرتے تھوڑی سی توجہ کرنی آپ بزرگوں نے تھوڑی سی توجہ کرنی اسلام انہی کا سوال انہی پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھتے ہو ماں تم کیوں نہیں کرتا جو چھپ کر جاتے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو بول پڑھتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں فیصلہ مسحف توحید پر ہونا ہے فیصلہ زبان قرآن سے ہونا ہے فیصلہ دیشت گردی سے نہیں ہوتے فیصلہ بن بلاس کرنے سے نہیں ہوتے فیصلہ قرآن سے ہوا کرتے ہیں اور اسلام قرآن سے فیصلہ کرنے کی اجازہ دیتا ہے جو ہاتھ بان کر بیٹھے ہو تم بالکل نہ بولنا جو ہاتھ کھوڑ کر بیٹھے ہو اگر تم چھپ کر گئے مجھے دوک تو لگے گا نہ دی کہ بندے کا ہاتھ بھی کھولا ہو مجلس حسین میں نہ بولے قرآن پھر سے زبو حبہ ہے چین پر ختم ہوتا ہے قرآن پھر سے شروع ہوتا ہے چین پر ختم ہوتا ہے پورے قرآن کو پڑھ کر دے دو گصہ کرے یا نراض ہو جو بلاؤ یا بالکل نہ بلاؤ داگ دے یا سارے چھپ کر جو جو حقیقت ہے وہ آئینے کی طرح تبہار سامر آنے لگی ہے کہ یہ ماتم کرتے ہیں نماغ نہیں پڑھتے یہ ماتم کرتے ہیں نماغ نہیں پڑھتے میں کہتا ہوں نماغ پڑھتا ہے نماغ نہیں کرتا پورے قرآن کو پڑھ کر دے دو پورے قرآن میں میں نے نماغیوں پر لانت دیکھی ہو ماتمیوں پر لانت نہیں دیکھی ہاں داگی اللہ علی حق 登 اللہ علی حق آپ سلامت رہے ہیں آپ صدا خوش رہیں بسم اللہ یہ ہر روز میں آتا رہی ہیں اللہ جی آپ کو سلامت رکھیں معذت آپ کے گروانوں کو سلامت رکھیں میں نے نمازیوں پر لانت دیکھی مادمیوں پر لانت نہیں دیکھیں رائے صاحب اگر آپ نے مجموعہ کی طرف تھوڑی سی آپ نے بھی توجہ کرنی ہے تھوڑی سی کرنی ہے جناب میں نے نمازیوں پر لانت دیکھی مادمیوں پر لانت نہیں دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہو کر ناؤس بلہ بے نماز ہونے کی تلقین یا تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ بندہ پھر نماز ہو جائے لیکن نماز کے گمانڈ میں حسین کو نہ بھونکے نماز کے گمانڈ میں حسین کو نہ بھونکے ماتھے کے محرات پر گمانڈ کر کے علی کو نہ چھو تو تصویر پڑھ کر تو گمانڈ کر لگ جاتا ہے سیون کی دردی پہ سونے والا پتہ نہیں کون بندہ میرے ساتھ بولے گا کون بندہ میرے ساتھ نہیں بولے گا سیون کی دردی پہ سونے والا کلندر جو کلندر کو مانتا ہے وہ پتہ میرے ساتھ ضرور بولے گا جو کلندر پہ نہیں مانتا ہے وہ ان کے سکرے پہ کیا مانے گا یا ان کے سکرے پہ کیا ملے گا سیون کی دردی پہ سونے والا کلندر اپنے کلام میں فرماتے ہیں رہی ساتھ رجو شوہن کی دردی پہ سونے والا کلندر اپنے کلام میں فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس تصویر کو جہاں تم کے پتے کے کلے نگا دو جو اس تصویر پر علی علیہ کی یردان ہو ساکھتے ہیں مالک آپ سب کو سلامت رکھیں مالک آپ کے بھروں کو سلامت رکھیں مالک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں دعا چاہتا تو یعنی بڑے حفظہ رکھیں فضائل کا آخر دن ہے لیکن بڑی توجہوں کے ساتھ سننا ہے جناب بسم اللہ دی یہ بچے کی نعاز رہ لیتی مالک آپ کو سلامت رکھیں اس تصویر کو جہنم میں ڈال دو جہنم تصویر پر علی علیہ کا کیا جاتا خدا قرآن میں کہنا ہم نے جو کچھ بھی ناظر کیا اس میں رحمت بھی ہے اس میں شفاہ بھی ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی ناظر کیا اس میں رحمت بھی ہے اس میں شفاہ بھی ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے صرف مومنین کے لیے ہے قرآن میں رحمت بھی ہے قرآن میں شفاہ بھی ہے لیکن ہر کسی کریے نہیں ہے صرف مومنین کے لیے اور قرآن پر آگا ہو لَا يَزِدُا الظَّالِمِينِ بھی ظالم میرے قرآن مر گئے ظالم میرے قرآن مر گئے انہیں سوائے خسارے کے سوائے مجھسام کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا قرآن میں رحمت بھی ہے قرآن میں شباہ بھی ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے صرف مومن توجہ آپ نے کرنے صرف مومنین کے لیے لیے پوری کائنات پر موجزہ ہے قرآن رسول کا جہاں جہاں تک رسول کی رسالت کی رسائی ہے وہاں وہاں تک رسالت کا موجزہ ہے لیکن اس کے دامن میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک طبقے کو شفا دیتا ہے قرآن ایک طبقے کو شفا دیتا ہے جاؤ پربلا میں جا کے منظر دیکھے وہ اتنا بڑا بیانر لگا رکھا ہے میرے مرشد حسائد ہے میرے مرشد حسائد فرماتے ہیں دنیا والوں جو چیز قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے موسیقی آپ کی نیاز قمول کرے ہیں اس نیاز کا سب کا عمالت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے بچو ہوگی جنا جو بس قرآن میں ہے وہ میری مٹنی میں ہے چلیں آپ میرے سانے مجھے آپ پتہ جلس سارے حلالی بیٹھیں ماتوں یا دادار بیٹھیں میں آپ کے اوپر مروسہ کر کے فیدرہ کہنے لگا جائے یہ میں آپ باندھ رہا ہوں یہ نوکر کے سمجھیں خادم کے سمجھیں بائی کے سمجھیں ذاتر کے سمجھیں خطیب کے سمجھیں میں تو ہاتھ باندھ کے گھرہ ہوگی ہوں اور جتنے سجد بیٹھ رہے ہیں میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں کنیز کے بیٹے پر ہم خال جملہ ضائع نہ کر آپ کے جھٹے امام کا فرمان ہے کہ جب آپ کے گھر میں جب آپ کے گھر میں کوئی بچی بچہ پیدا ہو جب آپ کے گھر میں پوری توجہ خدا کریے جب آپ کے گھر میں کوئی بچی بچہ پیدا ہو تو اس کے موں میں دادا کی ماما کی ماں کی بائی کی بہن کی دادے کی دادی کی بٹی نہ ڈالو بلکہ نہریال کا ماں کا پانی شیعان پر تو ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا ہے نہریال کا ماں کا پانی اور خاک شفا ملا کر پہلی خورا بچے کے موں میں ڈالو بچے کے موں میں ڈالو سادق فرماتے ہیں میں کرنکی دیتا ہوں وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو پھونکے گا وہ بچہ ساری زندگی بسم اللہ الرحمن وہ بچہ ساری زندگی وہ بچہ ساری زندگی وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو پھونکے گا تیس ہزار بینار مانگے تھے سرزمین کروا کے آپ صدا سلامت رہے گا سرزمین جو پہلے پہنچتے اسے فرام تو کرنا چاہیے وہ سہت بن بن سرزمین کروا کے تیس ہزار بینار انہوں نے مانگے تھے لیکن میرے بادشاہ نے میرے فودہ میں ساٹھ پھونکے تھے ساٹھ پھونکے تھے لیکن آپ دیکھیں آپ دیکھیں تمہار بازار جائیں ہر قریدار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم میں خرید ہو ایسی یہ نہیں ہے ہر قریدار کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم قیمت میں کوئی چیز ہو وہ خرید ہو پوری قائنات میں میرا بادشاہ حسین ایسا ہے کہ انہوں نے پیس مانگے تھے مولا نے ساٹھ مانگے تھے وہ ساٹھ میں پر واپس جلے گئے حسین کے سارے صاحب اکٹھے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد اس کو جائیں سبحانہ کے لئے کیا رہے ہیں مولا نے ساٹھ کوئی مولا نے ساٹھ کوئی جب وہ تیس مانگ رہے تھے تو مولا نے ساٹھ کیوں گی ہم عالم سفر میں سفر کے اندر پیسے پیسے کی ضرورت ہوگی جب وہ تیس مانگ رہے تھے تو مولا تیس دے 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 مولا نے ساٹھ کیوں گی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ساس سے گزرے حضرت اون ملکہ شام کے بیٹے حضرت ابداللہ ابن جعفر تیجار کے بیٹے مامو کے صحابیوں کی باتیں سنیں وحیب قدم رکھ لیے سرکار میں ہونے سرکار اون فرماتے ہیں میرے مامو کے صحابیوں کیا سوچ رہے ہیں میرے مامو کے صحابیوں کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے کہا سرکار جب انہوں نے تیس مانگ رہے تھے تو مولا نے ساٹھ کیوں گی ہم عالم سفر میں ہیں سفر کے اندر پیسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے سرکار اون فرماتے ہیں میرے مامو کے صحابیوں مہنگا سودا کیا ہے سات ہزار میں جنت خرید کر تمہارے نام کرتی ہے سات ہزار میں جنت خرید کر تمہارے نام لے کرتی ہے وہ جو حسین کے ساتھ تربنا میں تھے وہ جنت میں جائیں گے نہیں وہ جنت کے مالک ہیں وہ جنت کے مالک ہیں وہ جائیں گے نہیں وہ جنت کے مالک ہیں وہ حسین کے ساتھ تھے سات ہزار میں جنت خرید کرتی ہے تمہارے نام لے کرتی ہے چلیں یہ قسم سے آپ کی محبت کو دیکھیں اندر سے فکریں بن بن کر رہے ہیں یہ آپ کی محبت مجھے مشغول کر رہی ہے برائے صاحب یہ جملہ جو کہنے جا رہا ہوں یہ یہاں سے نکھر یہ یہاں تعدا ہوں اب کہے بغیر رہنی سکتا ہوں کیونکہ میں خطیب ہوں اور میں اپنے اندر کے خطیب کو زندہ لکھنا چاہتا ہوں ابھی اسے مرنا نہیں دینے چاہتا ہوں اگر میرے اندر کا خطیب مر گیا پھر تو میں مر گیا اس کو زندہ رکھنے کے لئے جملہ کے ہمیں لگا گیا اللہ موسیٰ نبی سے کہہ رہا ہے کیا موسیٰ جوبی اتار یہ بھی آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا موسیٰ وہ کونسی جگہ ہے موسیٰ اسمہ اللہ محنمہ شاید اللہ محبب salam اللہ محبب اللہ محنمہ شاید اللہ موسیٰ نبی سے کر رہا ہے اللہ موسیٰ نبی سے کر رہا ہے موسیٰ جوبی اتا تو واضح مکنفت میں داخل ہو گیا جب آپ کے چھتے امام سے پوچھا جاتا یہاں گناہ بھی کہنا تو حسین غیر مشروب کریم کا نام ہے حسین گناہ کو نہیں دیکھتا حسین نیت کو دیکھتا ہے اگر تری نیت یہ حسین ہے تو اگر تبی بولے خدا کی قسم دے دا تھوڑی ہے اللہ موسیٰ نبی سے کر رہا ہے موسیٰ جوبی اتار تو واضح مکدس میں داخل ہو گیا ہے جب آپ کے چھتے امام سے پوچھا گیا تھا مولا وہ کونسی جگہ تھی جہاں اللہ موسیٰ جیسے نبی کو حکم دے رہا ہے موسیٰ جوبی اتار تو واضح مکدس میں داخل ہو گیا ہے آپ کے چھتے امام نے فرمایا وہ کوئی اور جگہ نہ تھی مردادے کی جاگی سربلا تھی وہ کوئی اور جگہ نہ تھی وہ کوئی اور جگہ نہ تھی مردادے کی جاگی سربلا تھی ایک جمعال کو ہم جناب کے ساتھ جب آپ مکدے میں جو حکم نہیں ہے کننگے پہنچو گئے مکدے میں حکم نہیں ہے کننگے پہنچو گئے مدینے میں حکم نہیں ہے کننگے پہنچو گئے مکدے میں حکم نہیں ہے مدینے میں حکم نہیں ہے کازمین میں حکم نہیں ہے مشہد میں حکم نہیں ہے نجب میں حکم نہیں ہے کننگے پہنچو گئے یہ کربلا میں حکم کیوں ہے کہ ننگے پونچلو ہر ماسو نے کہا کہ ننگے پونچلو کیوں میں کہتا مولا مکہ میں حکم نہیں ہے مدینی میں حکم نہیں ہے کازمین میں حکم نہیں ہے مشہد میں حکم نہیں ہے نجس میں حکم نہیں ہے یہ کربلا میں حکم کیوں ہے یہ بھی آپ کے ساتھین توجہ خدا کے لیے یہ بھی آپ کے ساتھین ایوان نے فرمایا ہے کہ تم سنتے ہو کہ زرے زرے میں خدا رہتا ہے وہ ضرر فقط کربلاتی ہے جو تم سمجھے ہو ضرر سمجھے وہ ضرر سمجھ کربلاتی ہے تم کیا جاند ہو کہ حسین کونگی تمہیں کیا بتا کہ حسین کونگی آپ کو بتا میں نے آپ کو کتنی بار بتایا ہے کہ میں اہل سنو سے ہم اہل تشیر ہوئے ہیں جب تک میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ میں دوں مجھے چیہ نہیں آیا مدینہ کے قریبے گاؤں میں ایک گورے بندے کے گھر کالے رنگ کا بچہ پیدا ہو گیا تو جو ایک نہیں جناب کی گورے بندے کے گھر کالے رنگ کا بچہ پیدا ہو گیا اس نے کہا ہے یہ میرا نہیں ہو سکتا یہ میرا نہیں ہو سکتا میں بھی گو رہا میری بی بھی گو رہا یہ کالے رنگ کا بچہ کہاں سے آیا یہ میرا نہیں ہو سکتا بیوی بری شریفی شرافت کا برکہ پہن کر دربار رسالت میں حاضر ہوئی توجہ ہو تھوڑی سی توجہ کرنی یا اپنے درام دربار رسالت میں حاضر ہوئی یا رسول اللہ مجھے دری نبورت کی قسم مجھے دری امامت کی قسم مجھے دری رسالت کی قسم مجھے دری صداقت کی قسم میں اس طرح نیک ہوں جیسے ایک عورت کو ہونا چاہیوں میں اس طرح نیک ہوں جیسے ایک عورت کو ہونا چاہیے مصطفیٰ نے کہا گھر جا کر سوچو کل جمعہ ہے جمعہ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ کے ساتھ جمعہ کا دین آیا مصطفیٰ اللہ کی عبادت سے فارل ہوئی مصطفیٰ نے مستر میں اس بندے سے کہا کھڑا ہے ترپنا مسئلہ بھیان کر وہ بندہ مستر میں اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی گھو رہا میری بیوی بھی گھو رہی یہ کارے رنگ کا بچہ کہاں سے آ گیا یہ میرا نہیں ہو سکتا تھوڑی سی اپنے توجہ کرنی ہے یہ میرا نہیں ہو سکتا ہے مصطفیٰ نے کہا سلمان جیگارے سے ایمان کار سے میرے حسین کو لے کرو سلمان چلتا ہوا جہرہ کے دربازے پر آیا میرے پانچہ حسین کو ساتھ لیا جیسے ہی میرے ماما حسین نے مستر میں پہلا قدم رکھا وہ کارے رنگ کا بچہ توجہ 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 اس کارے رنگ کا بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اس نے دے روحا ماتے پر آ کر میرے ماما حسین کو سلام کیا جیسے ہی اس کارے رنگ کے بچے نے پتہ نہیں آپ کہا جلے گئے ہیں جیسے ہی اس کارے رنگ کے بچے نے میرے ماما حسین کو سلام کیا مصطفیٰ نے اس بندے کے وہ چیلتے کہا خبردار آج کے بعد اسے حرامی نہ کہنا جو میرے حسین کو سلام کرے وہ حرامی نہیں حرامی نہیں ہوتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا ہے نیا سرے دوسرے دیتا ہیے جسے اللہ چاہیے جسے صحیح چاہیے مہتوں میں بات دلان کر کے پانچ مرتبہ پوری ساکت کے ساتھ زبان کے ساتھ پیل بانا میرے ماما حری化 حریف 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 آن سڑا س円 مٹھیں آن سڑا س쁘ان آن سڑا س اللہ مٹھیں آن سڑا جو میرے حسین کو سلام کرے اجادت جو میرے حسین کو سلام کرے جو میرے حسین کو سلام کرے وہ حرامی نہیں ہوتا وہ حلالی ہوتا سمجھو ہے کہ نہیں دیا ہماری سے فون سن لے گئے ہیں ایسا کوئی مسئلہ دیکھیں سلمار بیجویل کیا دیکھوں جو میرے حسین کو سلام کرے وہ حرامی نہیں ہوتا وہ حلالی ہوتا مصطفیٰą مصدر میں خطبہ دیکھ رہے تھا آنے والاں کے جو میرے مصطفیٰا مصدر میں خطبہ دیکھ رہے تھا کہ میرے بادشاہ حسین مصدر میں قدم دیکھ یا میرے بادشاہ حسین کرنے کے مصطفیٰا نے جومے کا واجب خطبہ چھوڑ دیکھ جومے کا جومے کا خطبہ واجب ہوتا نہیں ہے جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کر جلدی سے جا کر حسین کو اٹھا لیے ابھی پانچ ساتھ میں نے آپ پانچ منٹ میں اور پھر لے جاؤ اپنا پھر رہنگی نہیں نہیں تھوڑا سا شاہ صاحب صرف دو چاند میں دو پھر لیے جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کر واجب خطبہ یہ لفظ واجب آپ کے ذہنے میں رہنے چاہیے واجب خطبہ چھوڑ کر جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کر جا کر جلدی سے حسین کو اٹھا لیے اور ممبر پر کھڑا تھی ایک بندہ پھر اٹھا یا بسم اللہ جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کر بچے کو اٹھا لیے جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیے توہ جو جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سامنے کیا اس نے کہا حق قرآن سرکار نے فرمایا اگر تمہارے سامنے یہ گر رہا ہو تو تم کیا کرے ہوئے اگر تمہارے سامنے یہ گر رہا ہو اگر تمہارے سامنے یہ گر رہا ہو تو پھر تم کیا کروگے اس نے کہا یا بسم اللہ مجھ پر واجب ہے میں نے پہلے کہا باتوں کو ذہن رکھ رہے ہیں مجھ پر واجب ہے مجھ پر واجب ہے کہ نماز کو کھوڑ کر قرآن کو اٹھانا مجھ پر واجب ہے مجھ پر واجب ہے میں جمعہ پھر کر رہا ہوں مجھ پر واجب ہے نماز کو چھوڑ کر نماز کو نماز کو چھوڑ کر قرآن کو اٹھانا مصطفیٰ نے کہا اکل کے اندر مجھ پر واجب تھا قرآن کو اٹھانا مجھ پر واجب تھا حسین کو اٹھانا مجھ پر واجب تھا حسین کو مجھ پر واجب تھا حسین کو اٹھانا مجھ پر واجب تھا حسین کو تھا مجھ پر واجب تھا میں اپنے قبلوں کا بنا تھا علامہ ناصر باز کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے صرف انہیں کا چملہ کرنے کی اور میں نے دیکھنا ہے کون بندوں کو آج بھی زندہ مانتا تسلیم کرتا ہے وہ افسر کہا کرتے تھے یزین کے نام پر اتنا زندہ رہنے کے شوقین نہیں جتنا میرے مرشد حسین کے نام پر پڑھنے کے شوقین ہے مولوی گھرا جاتا ہے مولوی پریشان ہو جاتا ہے نہ فتوے سے درتے ہیں نہ داریوں سے درتے ہیں نہ جاریوں سے درتے ہیں مفی کے پاس سب سے بڑی انپیوٹ ہوتی ہے فتوہ فتوے کی سب سے بڑی فائرنگ ہوتی ہے کافر تھا کہ امال بھی کافر کافر کی رٹ لگاتے ہوئے لیکن ایک علی والے کے گھر سے علم نہیں اترا ایک حسینی نے حسین کو نہیں چھوڑا ایک ماتمی نے ماتم کو نہیں چھوڑا نہ جلوسوں میں راستی کمی آئی نہ مجلوسوں میں راستی کمی آئی ایک دو زادر تو ڈر گیا ہے لیکن حسینی کوئی نہیں گھرا ماتمی کوئی نہیں گھرا ادادار کوئی نہیں گھرا حلالی کوئی نہیں گھرا کیونکہ جن کا مذہب شیعہ ہوتا ہے وہ اوہبی ہے جن کا پیشہ شیعہ ہوتا ہے وہ اوہبی ہے ہمارا مذہب شیعہ ہمارا مذہب شیعہ ہمارا پیشہ شیعہ میں ہی یہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے یہ مجلس سے کیوں ہوتی ہے جلاورز ہے یہ قتل حسین کی انکوائری ہے یہ ماتب حسینیت کے ناکے ہیں اور جوڑوں کو کبھی ناکے اچھے نہیں لگتے ہیں کربلا کیا ہے ایکسیڈنٹ نہیں حادثہ نہیں اچانک نہیں ہے ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ بندہ چلا رہا تھا گاری اس نے اچانک کی سیسن نیچے دے دیا اب درائیور کی مرنے والے سے دوسری نہیں نہیں تھی اور نہ ہی اسے پتا تھا یہ کہاں چائرہ ہے کہاں پہ جائے گا کابل وقیب اگر عدالت میں یہ بات ثابت کر دے اسے سزائے موت نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ اور اگر چار پانچ بندیقت کے ہو کر کسی سے پانچ جاتا اسے قتل کرتا ہے اور جہد نکناہ اور ہے نکناہ یہ ایکسیڈنٹ ہے یہ حدثہ یہ اچانک نہیں ہے اس کی ہوگی ان کوئے کہ قاتل کہاں سے آیا قاتل کہاں سے آیا ارسالہ کس نے دیا راب کہاں ٹھہرا اسے پیجنے والا یزید کون تھا یزید کا باپ کون تھا یزید کی دادی کون تھی یا یزید کا دادا کون تھا یا حسین کا قاتل کون تھا مجھے مولا علی کی عزت کی قسم اگر بان یہ مجلس مجلس کرانے کی بجائے گھر بیٹھ کر رونا سنو کر دیتا اسے کوئی نہ پوچھتا ساتھ والے پوچھتے تو ساتھ بیٹھ کر رونا سنو کر دیتے یہ مجلس کروائی ہے یہ انتظامات کروائے ہیں کوئی کوئی تو پوچھے گا کہ تم کیوں رو رہے ہیں پھر ہم بتائیں گے ہم حسین کو رو رہے ہیں پھر وہ پوچھے گا حسین کون تھا ہم بتائیں گے کہ جس نے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں پر کی جس کی پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی جس کی ولادت مسلح پر ہوئی جس کی ماں معصوم تھی جس کا باپ باتو جس کی ماں قاتون تھی جس کا باپ معصوم تھا پھر وہ پوچھے گا کہ تم اتنے بڑے حسین کو کیوں رو رہے ہو پھر ہم بتائیں گے اسے شمر نے قدل کر دیا پھر وہ پوچھے گا شمر کون تھا مجبور دوجہ خواہ کے لئے مجبورن بتانا پڑے گا وہ یزید کا سپاہی تھا پھر وہ پوچھے گا یزید کون تھا مجبورن بتانا پڑے گا وہ ماں بیا کا بیدہ تھا پھر وہ پوچھے گا ماں بیا کون تھا مجبورن بتانا پڑے گا وہ ہندہ کا بیدہ تھا پھر وہ پوچھے گا ہندہ کون تھی مجبورن بتانا پڑے گا مجبورن بتانا پڑے گا کہ جس نے ہم جا کے قلیجوں کو چبایا تھا اب بتا جلا کہ مدرسوں سے دوسمنی کیوں ہے چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے نیا سمیر پوری طاقت کے ساتھ بولو بولو منکبولے سکری سرداری کا ناران باران باران دنیا قبلی کے لئے نکلتی ہے نکلتی ہے کیوں لے پیدا بھئی بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے پیٹ بوجہ کرنی ہوتی ہے کیا ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے ہمیں پیاس نہیں لگتی ہے ہم تو سلنڈر ساتھ لے کرنی ہوتے ہیں ہم تو طبعہ ساتھ لے کرنی ہوتے ہیں ہم تو بوڑیا بسرہ ساتھ لے کرنی ہوتے ہیں ہم کوئی بسرہ ساتھ لے کر گیا کہ ہمیں بھوک لگتے ہیں ہمیں پیاسے ہیں بھئی ہمیں بھی بھوک لگتے ہیں ہمیں بھی پیاسے ہیں پھر ہم ساتھ لے کر کیوں نہیں آگا ہم ساتھ لے کر کیوں نہیں آگا اس لیے کہ پوریہ آخرت میں یوں مہدے ہیں جن سے کھانا حسن سے ملتا ہے رانی حسین سے کھانا حسن سے ملتا ہے کھانا حسین سے دشینوں میں اور ہندو میں پوئی پر جمعہ آخری جنابیں ہندو میں پوئی پر کریں کیسے ہیں یہ دار رنگ لے کراتے ہیں اسے پانی میں وکس کرتے ہیں چادر پہ ڈالتے ہیں خون سمجھ کر چھوٹے قرآن میں نہ ہو میں حسین کا بزہب سے ہوگا میں گروں قرآن میں نہ ہو میں حسین کا مزہب ایدر بیٹا میں حسین کا مزہب چھوٹا ہوں باپ تھوڑنا عمفان ہے علی تھوڑنا برا مشکل ہے میں اعلان کر رہا قرآن میں نہ ہو میں حسین کا مزہب چھوٹا ہوں یوسف کے بائیوں نے جو کامیس جناب یقوب اس پر خون لگا ہوا نیون بازار کا لگا ہوا رنگ تھا کیونکہ کمیس کی صحیح سالم یقوب نے دیکھتے ہی کہا بڑا دسمن تھا میرے یوسف کا یوسف کو کھا گیا کمیس کو نہیں پھارا یوسف کو کھا گیا یوسف کو کھا گیا زمین کو نہیں زدومیز کو نہیں پھارا وہنہوں نے کہا جھوٹ بول رہے تھے بیریہ تھا گئی جناب یقوب نے کہا کوئی بات نہیں میں بیریوں پہ ابھی بلانیتا ہوں کوئی بات نہیں میں بیریوں پہ ابھی بلانیتا ہوں جناب یقوب نے بیری punct عن laat فی بیریہ دیشی تھا بہرشی تھا نبی اللہ بلا텐 فیان گیا ہاں بندہ عبادت کا رہتی ہاں بڑی کہاں تُو نے میرا یوسف کو کھایا تُو نے میرا یوسف کو کھایا کہاں اللہ کے نبی شیعہ قوم بڑی نفیس ہو بڑی ذہین ہو اور ذہین لوگوں کے سامنے نفیس لوگوں کے سامنے ایک جملہ کہنے کا گوئے نقصی سے اور جہدری جہاں اور ایدری جہاں کیا کہاں جنابی بیڑی کو بھی بلالو بیڑی ایسی تھا نبی کے بلانے پر آگئے کہاں تُو نے میرا یوسف کو کھایا تُو نے میرا یوسف کو کھایا رائے صاحب جلدی سے بیٹھ گئے جملہ مطمبر پر تُو نے میرا یوسف کو کھایا کیا کہاں تُو نے میرا یوسف کو کھایا تُو نے میرا یوسف کو کھایا رائے صاحب جلدی سے بیٹھ گئے تو نے میرے یوسف کو کھایا جملہ بڑا قیمتی ہے تلا رائے صاحب توجہ کر نہیں آپ چلے گئے تھے لیکن یہ جملے پہ آپ نے بول رہا ہے تو نے میرے یوسف کو کھایا کہا اللہ کے نبی اللہ نے اپنی حجتوں کا خون ہم پر حرام قرار دیا ہے جس کی دن کوئی قدر کے سیر دکھائے وہ حجتہ خدا نہیں ہوتا جس کی دن جس کی دن جس کی دن نیا سری پوری تاکت کے ساتھ نارے حردی جس کی دن کوئی قسید ہے وہ حجتہ خدا نہیں ہوتا جنابے یاکو اللہ نے بیٹوں کا فکرہ قرآن میں لکھا بس کر مت کر ہمیں در ہے کہیں تو حلاق نہ ہو جائے بس کر مت کر ہمیں در ہے کہیں تو حلاق نہ ہو جائے پتا چلا ماتم کرنے والا بے صبرہ نہیں ہوتا روحنے والا بے صبرہ ہوتا ہے ماتم کرنے والا بے صبرہ ہوتا ہے روحنے والا بے صبرہ ہوتا ہے قرآن مجید عزت کی قسم خاطر ہے اگر دنیا حسین کے دروازے پر آ جاتی ہے تو مصطفی بہنوں کو ساتھ لے کر حسین بچوں کو ساتھ لے کر کبھی کر بنا میں نہ ہوتا میں نے ساتھ دن مصائب نہیں پڑا صرف ایک جملہ کہنا ہے زیادہ نہیں کہنا صرف ایک جملہ کہنا ہے کیونکہ آج ہاتھ محرم ہے اگر آج بھی نہیں کروں گا تو کم کروں گا صرف ایڈر بیجان صرف ایک جملہ ہے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے نہ آئے مجھے آف کرنا یہ ہاتھ بڑا دل یکے تو مجھے معاف کرنا شہید موسم اس کی شرماتے ہیں یہ در نجس ہے ابھی یعقود بنے گا یہ در نجس ہے ابھی یعقود بنے گا یہ مجھانے پڑا جملہ نہیں کھا یہ در نجس ہے ابھی یعقود بنے گا جس ظلم میں یہ کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا حضادار و بی بی اوقات کی گنتی کی دو گلا گئی ایک کو کربلا کھا گئی ایک کو شام کھا گئی نہ سکینہ باقی رہی نہ یسم باقی رہا عباس کی لاش اٹھا کر عباس کی لاش اٹھا کر حیدر بیجان سے آنکھوں سے یہی جملہ سنا تھا عباس کی لاش اٹھا کر ٹوٹی ہوئی تمر کے ساتھ غریب زہرہ حسین قبضہ زلفتار پر پیشانی رہ کر میدان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک غریب کی آواز آئی خل من ناصری انسرنا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا علی ازگر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیتے گرایا حسین میدان میں ایسے جنے جیسے علی اکبر کی لاش پر چلے رکنوں کے بل چلتے ہوئے شیمہ کی بچے کو خیمے سے باہر لے کرائے شیمہ کی بچے کو خیمے سے باہر لے کرائے آواز روحاں جیمہ کی بچے میرے ازگر کو تیار کرنے لگی ازاداروں ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی جمعہ میں صرف یہ کہنا ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی وہ ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی کہ جس کے خیمے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا بیٹے کو تیار کرنے لگی وہ ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی جس کے خیمے میں ازاداروں پینے کے لیے پانی نہیں تھا بی بی نے علی اکبر کو تیار کیا جلدی میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا بی بی نے علی اکبر کو تیار کیا حسین بادشاہ نے علی اکبر اپنے ہاتھوں پر اٹھایا میدان میں لے کر آئے جس منوں نے سمجھا حسین قرآن لے کیا رہا ہے آوازہ یہ قرآن نہیں ہے یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے اسے بری پیاس لگی ہوئی ہے اسے تھوڑا سا پانی پیلا دو لوڑا نہ آئے آئے ضرور کرنا ہے اسے تھوڑا سا پانی پیلا دو وہ سامنے دریاں اس کی دادی کا حق میں رہے تو مہارے جانور پانی پی رہے ہیں میرا علی اکبر بڑا پیاسا ہے انہوں نے کہا حسین پیاس خود میں لگی ہے مرام بچے کا کرتے ہو ہم پانی تب دیں گے جب علی اکبر خود پانی مانگے گا جب کہا ہم پانی تب دیں گے جب علی اکبر خود پانی مانگے گا علی اکبر نے کہا بابا مجھے زمین پر لٹا میں تیری صداقت کی گواہی دوں کہ تُو سچ بول رہا ہے مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے حسین نے کہا اسجر بیٹا ریت بڑی گرم ہے تُو بڑا نرم ہے میں تُجھے کیسے زمین پر لٹا ہوں ہدا جئی بابا انہوں نے تیری ماں سے گواہ مانگے تھے مجھے زمین پر لٹا میں تیری صداقت کی گواہی دوں مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے حسین بادشاہ نے علی اسکر کو کرکلا کی ریت پر لٹایا یا بی بی فضا دور کرائی ہدا گئی مانا اسکر سے کہو بی بی روان خیمے کے دروانے پر کھری ہے بی بی رو رو پر کہتی ہے اسکر سے کہو ذرا پانی اوچی آناز میں مانگے مانگے جو رس پرے پیارے لگتی ہے جو چھوٹے پچوں کے موسے نکلتے ہیں میں سننا چاہتی ہوں میرا علی اسکر بولتا کیسے ہے میں سننا چاہتی ہوں میرا علی اسکر بولتا کیسے ہے علی اسکر نے تین مرد کا کہا علی اسکر ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس بی بی رو کے کہتی ہے اسکر ماں کو ماں کرنا ماں تجبیر ہے ماں تجبیر ہے ماں تجھے پانی میں پلا سکتی ہے لانت اللہ قوم زالمین محمد محمد سامنے کرامی ایک ضروری اعلان سماعت فرمالی جئے اس اشراع محرم الحرام کے سلسلے کے حوالے سے حضر روایت مجلس سے اضاف شبعہ شور کل اسی بارگاہ میں ٹھیک آٹھ بجے شروع ہو جائے گی جی اور انشاءاللہ ایک بجے جلوس شبیح زلجلہ برامت ہوگا حضر روایت آپ سب جانتے ہیں کہ آگ پر ماتم بھی ایک اضاداری کے حوالے سے یہاں پر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جلوس اخت مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے این حضانی علیت پر صلوات اللہ تعالیٰ حقیم اسی بار علاقہ میں بدیا ہوگا اسی طرح یعب آشور صبح ٹھیک نوبری مجلس سے اضاف شروع ہوگی اور ایک بجے جو ہے انشاءاللہ شبیح زلجلہ برامت ہوگا تمام احباب سے پور شرکت اور وقت کی خاص و خاص صابق دیوی جو ہے وہ دلقاز ہے ایک مرتبہ بلندہ ضرور بھیجی ہے معصومین کی ذات پر دعوت فتا اللہ اللہ تعالیٰ حقیم اعوذر اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ابن عالی ابن عبی طالب صلوات بلندہ وسط محسوس نہیں کی یہ اتعداد زیادہ ہے صلوات کی آواز کم ہے جسے بادشاہ علی کی بلایت کا اپنی طبیعت میں اپنے پیچھے کچھ بندے صلوات سے زیادہ ضروری اپنی باتوں کو محسوس کر رہے ہیں جس کے لئے صلوات کائنات کی سب سے ضروری شہ ہے تو صلوات ایسے وہ ہے کہ آل محمد راضی ہو جائیں صلوات والسلام علی محمد والصلاة والسلام علی محمد والقیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولا عن اللہ ولا اعدائهم اجمعین من یوم اداوتهم علی یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات اول سے آخر تک سوال رات بلندہ واسفہ علی محمد سب سے پہلے کہ میں آج کی نوکری طالعہ سکر ہوں میری قریبے ادابن کو اس وقت مجھے مسائل شروع کر دینا چاہیئے تھے لیکن وہ کچھ انتظامی امور میں شبیہ پاک بھی برامت کی گئی وہ تدخیر سے بلہاں پہنچیں اس وقت مجلس میں تھوڑی سے دلے کرنے پڑی میں کوشش کروں گا جتنا وقت بچ گیا ہے اس کو مجلس کو اسی میں سمیٹھ کے آپ تک پہنچا دوں لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا حضر اس جوان سے جیسے یہ یقین ہے کہ میں ہوتا ہی جوان ہی ہیں اور اس کے آگے تھوڑی سی جگہ خالی ہے اگر اس جگہ رپور کرنے کے لئے تھوڑا تھوڑا آگے تشیف لیں کیونکہ جو بعد میں دوست تشیف لائیں گے پھر پھلانک کے ہوئے آگے ہیں بزرگ جہاں ہیں ٹھیک ہے جو اپنے آپ جوان سمجھ میں کوئی شفت فرمائیے گا تھوڑا ساکر شیف لے گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ 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 مجھے جب پر جا رکھے سلید شفت کر سرمائی جو حضر شیف لے آئے اور میں ڈیر سارے شکر بلار ہوں ان کا جنہوں نے ہلنے کی جانبت بھی نہیں کی مالک ان سب کو سلامت رکھیں ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کی مجلس پات منظوب ہے اس بادشاہ سے جس کا مختصر ترین تعبیہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پیغمبر کا حسن ہے حسن کا پیغمبر ہے ایک ہی وقت میں پیغمبر کا حسن ہے حسن کا پیغمبر ہے اتحیی میں بسم اللہ کل ہوں میں بڑی آسان بات سکت بات شروع کر رہا ہوں جیسے جیسے آپ بولتے ہیں کہ میں مشکل ہوتا جاؤں گا خدا آحد ہے مگر آحدیت کے منصف کا خدا آحد ہے میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں اور یہاں سے نکلیوی بات کہاں کہاں تک جاتی ہے میری بات اگر کسی تک جائے تو میں پورے اس پلیٹ فارم سے کی گئی بات کی جمعہ داری کی بول کر کے بات کر رہا ہوں خدا آحد ہے خدا آحد ہے مجھے دیکھئے گا مجھے دیکھنا بڑے گا خدا آحد ہے مگر آحدیت کے منصف کا کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا جڑے اگر نہیں آئے وہ تو ہی بول دے رہو خدا آحد ہے مگر آحدیت کے منصف کا خدا آحد ہے مگر آحدیت کے منصف کا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں مجھے اس کیلئے کسی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کرنا کسی کتاب کا ریفرنس پیش نہیں کرنا مجھے کہیں آپ کو کوئی تاریخ نہیں دینی بھی فلانی ریٹن ہوا ہے جو میں حوالہ نال لئیہ مگنا تو سی تھی بہا کہ سچے کھپے بیکھنے تھے خدا آحد ہے مگر آحدیت کے منصف کا خدا آحد ہے مگر آحدیت کے منصف کا کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا اور ضعیفیہ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پہ کیوں اسے حسین کا اکبر جوان رکھے ساواز بھائی کیا بات ہے جس کی جوانی حسین کے اکبر کا صدقہ بولو مگر آحدیت کے منصف کا کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا رئی بھی آرہی سکتی کبھی بھی کربل پہ اسے حسین کا اکبر جوان رکھے گا ایک سے دو اتحار پڑھ کے ایک لازم کٹ پڑا اور دو لفظوں کا صاحب کے حمیل مجلس کے لئے مجلس کانگری بات شاری اکبر کے حوالے سے مجھے پڑھنی ہے بڑی دیر کے مشر لکھے ہوئے اور یہ بری بات اس کی کہہرائی اور گیرائی میں یہ بجبہ اگلے سال کی آٹھ نو محرم کی درمیدی راپت جاتا رہینا بجبہ شاید اس کی تیم سے اس کی کہہرائی تک نہ جا پائے گا نورِ خداو روحِ پیمبر سے جنگ تھی بیٹھ جائے میرا بچہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے نورِ خداو روحِ پیمبر سے جنگ تھی 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 یعنی شریعتوں کے مقدر سے جنگ تھی ساباش نورِ خدا و روحِ پیمبر سے جنگ تھی میں ایک دوست کا استعمال کروں اللہ توجہ کیجئے گا نورِ خدا و روحِ پیمبر سے جنگ تھی یعنی شریعتوں کے مقدر سے جنگ تھی اور اکبر کا تو پہانہ تھا اکبر کا تو پہانہ تھا دراصل دوستو فوجِ ستم کی اللہ اکبر سے جنگ تھی ساباش اتنی میں لوگوں بولتا بندہ نہیں آپ بولیں دیں بجن کبھی کبھی بولیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو اگر کچھ ہوا تو میں اپنی نیاز سے آپ کو ڈاکٹر کے سکھ رہوں گا سبان اللہ نورِ خدا و روحِ پیمبر سے جنگ تھی یعنی شریعتوں کے مقدر سے جنگ تھی اکبر کا تو پہانہ تھا دراصل دوستو فوجِ ستم کی اللہ اکبر سے جنگ تھی اتنی زندگی لی ہے جب سے زیادہ قائم شاعروں کو شکل کرتے ہوگئے انہوں نے مجھے انچار نصر بتاتی ہے جو بندے کربلا گئے ہو آپ کو اس زیارت کا واسطہ دیکھے کہو ایک دفع گئے ہو پانچ دفع گئے ہو دس دفع گئے ہو جتنی دفعہ اللہ کریں بار بر جاؤ اول تو دعا ہے جیڑے نہیں گئے انشاءاللہ آج راتی لاہور سمو لکان صورے کربلا اٹھو اس سے زیادہ سپیڈ والی دعا کیا ہو سکتی پھر سمی اپنے گھر تو اٹھئیے حسین دے گھر سیاں میں تو دعا ہو سکتی نہیں میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو کربلا گئے ہیں وہ میری بات تو ضرور محسوس کریں گے میرے پاس شاہد بادشاہ لی اکبر کے حوالے سے اس سے خسرت بات ہی نہیں ہے ہے اتنی پاس ہے اتنی پاس اکبر کی لہد قبر حسینی کے ہے اگر آپ کی آنکھوں میں کربلا کی زیارت کا منظر نہ اتر آئے تو پھر میرے پھیک مانگنے میں کو کمی رہ گئی ہے ہے اتنی پاس اکبر کی لہد قبر حسینی کے کتنی پاس علی کا لال اب تک اس کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے ہے اتنی پاس ہے اکبر کی لہد قبر حسینی کے ہے اتنی پاس اکبر کی لہد قبر حسینی کے علی کا لال اب تک اس کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے علی کا لال اب تک اس کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پوری دنیا میں یہ کام بھی حسین کی علاوہ کسی نے نہیں کیا کیا وہ تو یہ بتائیے گا چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی امام ہے چاہے کوئی حجد ہے چاہے کوئی معصوم ہے چاہے کوئی فقیر ہے چاہے کوئی کلمدر ہے کسی نے نہیں کیا نہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی علی کا لال اب تک اس کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے اور حسین ایسا نمازی ہے حسین ایسا نمازی ہے حسین ایسا نمازی ہے کہ صدیوں پاند بھی حیدر وہ اپنی قبر میں اپنا موزن ساتھ رکھتا ہے جس تک بات چلی گئی ہے وہ بولے ایسا نمازی ہے ایسا نمازی ہے اور ماتدی کی فصیرت کیا لچے ملا کی ایسا نمازی ہے کی فصیرت کیا لچے ملا کی قبر میں نہیں دیکھا یہ تو کعبہ ہے حالہ ہے ایسا نمازی ہے ایسا نمازی ہے میں میں سوگی آر بندری نہ سو بات ساریے پھٹی تلائیہ نہیں پڑتے میں سوی آر پڑی لیتی اور مجھے پھر ارمان رہنے میں پڑھ لیں جیتے ہیں تو دعا دوئی جانے سے عارضو ہے کمنہ ہے جد رات کی ذکر اس کا کروں جو کہ تقدیر ہے مسلسل کل سے جاگا ہوں اللہ آپ کی نوپ نہیں کر کے گیا ہوں جو میں تب سے افتاک سفر میک شکی اور جاگ گیا تو ساں بولے رہے کہ میں ان کو تھوڑا جو گلو پوز لگ جاگا مجھے پھر ارمان رہے کہ میں ان کو تھوڑی سی آجے گی چار میں گو جائے گی اے تو پھر ارمان رہنے میں پڑی لانے عارضو ہے کمنہ ہے ادراک کی مجھے سید رات پھر آدم رہے عارضو ہے کمنہ ہے ادراک کی ذکر اس کا کروں جو کہ تقدیر ہے جس کا نقش قدم مصدر نور ہے حسن کی سلطنت جس کی جاگیر ہے کیا بات ہے لالا جی ہاتھ کھولو ہاں مدہ دل بانی ہے دعا کرنا سے جس کا نقش قدم جس کا نقش قدم مصدر نور ہے عارضو ہے کمنہ ہے ادراک کی ذکر اس کا کروں جو کہ تقدیر ہے جس کا نقش قدم مصدر نور ہے حسن کی سلطنت جس کی جاگیر ہے جو جمالِ رسالت کا حق دار ہے جو جمالِ رسالت کا حق دار ہے جو شبابِ امامت کی تاثیر ہے جو جمالِ رسالت کا حق دار ہے میں مصدر پہلا نظر کروں نظر کا دادوالا جو جمالِ رسالت کا حق دار ہے جو شبابِ امامت کی تاثیر ہے کون ہے لشکرِ کربلا کا محمد ہے وہ اس کا منصب ہی تسلیلِ شپیر ہے سبحان اللہ لشکرِ کربلا کا محمد ہے وہ اس کا منصب ہی تسکینِ شبیر ہے عدلان کے لیے دعا کرنی ہے بارہ سال سے اولاد سے محروم ہے بات سالیتور کا صدقہ مالک خالی گولت خوفنا ماتمیت کا فرم ہے لشکرِ کربلا کا محمد ہے وہ اس کا منصب ہی تسکینِ شبیر ہے جس میں آہستہ یہ شیر پڑھوں گا اس سے زیادہ آہستہ میں پڑھ نہیں سکتا اور تیر پڑھنے کی شیر مجھے اجازت بھی دیتا لشکرِ کربلا کا محمد ہے وہ اس کا منصب ہی تسکینِ شبیر ہے کون ہے میرا مالک اس کو نحجل بلاغہ کا لہجہ ملا میرا تو چوکا تھا کیا تو ہاتھ نہ چاوے اس کو نحجل بلاغہ کا لہجہ ملا میں نے رمیسے تو کافی ادار مانگے ہیں اور کہ یہاں کسرِ بطول میں بھی مجھے ان کافیوں کا اردو ترجمہ کر کے دعا دائے تھے یا تو اسی کسرِ بطولہ لینے تھی یہاں میں اہدر اس بھی نہیں تو ہاں جو کہا جھوٹ ہو جانے جی اس کو نحجل بلاغہ کا لہجہ ملا اس کی مرضی ہے وہ تفک دونی کہے اس کو نحجل بلاغہ کا لہجہ ملا اس کی مرضی ہے وہ تفک دونی کہے کون ہے اسم میں ہے علی جسم میں ہے نبی اس کا حق ہے کہ پھر وہ سلونی کہے جن سلونی تا پتا ہوتا تا برابر دی یہ نہیں پتا ان کی بطا میں کیا کہ جو پہنچ گئے جلو تائن کھرو بولو ہیداری اس کو نحجل بلاغہ کا لہجہ ملا اس کی مرضی ہے وہ تفک دونی کہے اسم میں ہے علی جسم میں ہے نبی اس کا حق ہے کہ پھر وہ بولو بلاغہ سلونی کہے اپتدائیہ خاتم نالانسو تھوڑی چھار دن میں ہوگی ناس محرم ایک سفجری کرولا کا میدان ایک محمد ایک محمد سے اجازت لے کے جو میرے موضوع کے ساتھ چل رہے ہیں وہ تو بولیں گے نا جڑے پتن ندر کھا کی ان کی بطا نہیں کی اکھے ایک محمد دوسرے محمد سے اجازت لے کے میدان میں آیا بادشاہی ایک پہ جس سے زیادہ سپیڈ میں سے ممکن نہیں لی ٹھیک ہے نہ ہوار پہ سوار میدان کے سنٹر میں آگے بھی سے جائے میرے مالک نے اپنے رہوار کو روکا شاملے ناؤلاغ انسان نماحہ آہیوان برا پہت ہے خونجھے پچھے رہ گئے نا اس پھر پچھے ہی رہ گئے نا ٹھیک میں نے طلبہ کی تھی کیا جو کسی آپ نہیں آئے ٹھیک انسان نماحہ آج آج سرکار پورے لسکر کو ایک نظر دیکھا مکابوں پر لور دیا لجاموں کو تھاما کلوار کو علم کیا اب حسین کے بیٹر نے گفت کو شروع کی فرماتے ہیں ساری تاریخ ہے اس خدا کے لیے ساری تاریخ پورا عشرہ پڑھ لو یا کسی ہستی کا ایک خطبہ پڑھ لو ایک مرابر ہے اب جہاں تک مجید پڑھ رہا ہے یہ تیسرا خطبہ پڑھ رہا ہے اس عشرے میں پہلے میں نے ایک بات سے حسین کا پڑھا دربارِ ولید میں پھر میں نے ایک مولا پاس کا پڑھا پانچ مہروں کو پھر میں آج آٹھ مہروں کو سرکار علی ایک پر پڑھ لو ساری تاریخ ہے اس خدا کے لیے میرا گھر جس میں حصمت نگر کر دیا ہاں 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 ہونے دان میری رہی ہے مانچھانی ایک پر نفر آجے منددان ہو گئی ہے یہی پہلے سی ساری تاریخ ہے اس خدا کے لیے حیدر حیدر ساری تاریخ ہے اس خدا کے لیے میرا گھر جس نے حصمت نگر کر دیا اگر یہ نفرہ ہوتا اگلا کسی دوسرے شائد آتا اور میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تو شاید میں آؤٹ آف کٹرول ہو جائے پتہ نہیں میں کہہ کرتا آپ نے نہیں ہونا ہوتا شخص رتا دے لیے میں دعا دے لیے میں آپ کو اپنی سوچ بتا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں خود پسندی کا شکار ہوں آپ نے یہ نمائش نہیں کر رہا آپ نے تو روح کا قبر نہیں لیکن میں ماندہ روح کروں گا کلی کی بیٹھی دلہ لاک شکر ہے دلہ لاک حسان ہے تو انہیں یہ خیرات اس نوکر کی جھولی میں ڈالی ہے بات چاہتے ہیں ساری تاریخ ہے اس خدا کے لیے میرا گھر جس نے اسمت نگر کر دیا حسین کا بیٹا کہتا ہے اتنا اکبر ہمیں میرا منصب مجھے خود خدا نے زمین پہ اتر کر دیا جس کے عمیدے میں کچھ آئیش ہے وہ ضرور بولے یہ نمت نمت پہ آگئے مولو نے شفاہ دے لیے اتنا اکبر ہمیں میرا منصب مجھے خود خدا نے زمین پہ اتر کر دیا آئے موت میرا مقدر ہو ممکن نہیں کیوں مجھے قیوم نے جو عمر کر دیا موت میرا مقدر ہو ممکن نہیں اور جم diferente مردانی حیم اتر دیا مانونا دی جادھنے دی بڑا لڑلا مسرہ بڑا لڑلا مسرہ موت میرا مقدر ہو ممکن نہیں مجھے قیوم نے جو عمر کر دیا تمہیں پانا ہی نہیں کون ہوں میں نے ظنفے بکھیری ہے جس شام میں رب نے اس شام کو ہی سہر کر دیا کیا بات او جیو کسر بطول مالو کیا بات ہے اکبر دنو کر دلے حیدری موت میرا مقدر ہو ممکن نہیں مجھے قیوم نے جو عمر کر دیا میں نے ظنفے بکھیری ہے جس شام میں میں نے ظنفے بکھیری ہے جس شام میں میں نے ظنفے بکھیری ہے جس شام میں رب نے اس شام کو ہی سہر کر دیا میرا دل ہے آگے سے کچھ شہریں نہ جائے اس کی بیت چھوٹتے لیے آگے سکتے اشارہ ہے چار بسرے آپ نے بل گناہ سے سنے کہ جیسے آپ اپنے ایتا لکھتے جا رہے ہیں اپنی نروح کے ضمیر کے عقیدے کے بلیک موڈ پر آپ نے وہ میں سنے چار لکھنے بات چاہ فرمتے ہیں میرا بابا محمد کی تبلیغ ہے بہت سے ہی ترکو جو ہی نہیں ہوتا یارے تیٹی ہیں بولگڑا لیے سیٹھا رکھتا آدھی جیسے ساڑی زائجری تبلیے جو بار نہیں گلنی نا بہت کام سوکھا ہو جائے گئے ملک فرمتے ہیں میرا بابا محمد کی تبلیغ ہے اور میں تبلیغ احمد کی تائید ہوں میرا بابا محمد کی تبلیغ ہے اور میں تبلیغ احمد کی تائید ہوں میرا بابا شریعت کا ہر رکن ہے اور میں اس شریعت کی تاقید ہوں میرا بابا شریعت کا ہر رکن ہے اور میں اس شریعت کی تاقید ہوں میرا بابا بھی بیعت کا انکار ہے میں بھی بیعت کے تعلق پر تنقید ہوں میرا بابا بھی بیعت کا انکار ہے میرا بابا بھی بیت کا انکار ہے میں بھی بیت کے طالب پہ تنقید ہوں میرے بابا کا مستر محمد سہی میں محمد کے منصف کی تجدید ہوں میرے بابا کا مستر محمد سہی شیر میں پھڑ رہا ہوں میرے پاس مولا علی اکبر کا اس سے بڑا شیر نہیں ہے اور جو عربی لیٹریچر کے بڑے بڑے لیٹریچر کے علماء ہے انہوں نے کہا یہ جو تشویح یا جو تلمی استعمال حسین کے بیٹھے لیٹریچر میں اس سے خوبصورت تشویح ممکن رہی فرماتے ہیں میرا بابا بھی بیت کا انکار ہے میں بھی بیت کے طالب پہ تنقید ہوں میرے بابا کا مستر محمد سہی مستر ہوتا ہے جس سے کچھ شیر صادر ہوتی ہے یعنی میرا بابا بے شک محمد سے نکلا ہے میں محمد کے منصف کی تجدید ہوں حسین کے بیٹا کہتا ہے جاہل ہو میں علی ہوں جاہل ہو جاہل ہو میں علی ہوں بھلا ہوگا کیا جاہل ہو میں علی ہوں بھلا ہوگا کیا مجھ کو آبِ قضا کی روانی کا ڈھر جاہل ہو میں علی ہوں آبِ قضا موت کا پانی جاہل ہو میں علی ہوں بھلا ہوگا کیا مجھ کو آبِ قضا کی روانی کا ڈھر حسین کے بیٹا کہتا ہے با خدا مجھے خوفِ قضا ایسے ہے جیسے مچھلی کے بچے کو پانی گھدا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بندے شیر چھڑ کے پھوٹر کھڑا رہے ہیں اندرین نے بہت امیل کی ایک ہے ایک موسم ایسا بھی ہے میں شیر پھر فنگو بچے کے ساتھ کھل رہے ہیں آجسہ کے خود بے کلوس ہیں آجسہ کے خود بے کلوس ہیں مجھے ماؤں سے ڈرانا ہے ایسا ہی ہے جیسے بندہ مچھلی کے بچے ہوئی ہے کہ میں مجھے پانی میں ڈبو کے مارکوں گا پہنچے اور میری زندگی میں زف ہوگئے جب وہاں نہیں پہنچے تو کیا بات ریوانہ نہیں ہاتھی کھول دے تیری خیر ہوئے میرے بابا کا مصدر جاہل ہو میں علی ہوں بھلا ہوگا کیا مجھ کو آبِ قلعہ کی روانی کڑا با خدا مجھے خوفِ قلعہ ایسے ہے جیسے مجھلی کے بچے کو پانی کڑا فرماتے وہ محمد شرافت کا دستور تھا وہ ہو جو پہلے گل گیا وہ محمد شرافت کا دستور تھا اور میں اس محمد کی تسکین ہوں آئے 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 جو سے تھاکی آدم میں مزہد شروع کرنا میں گمانت مندی بھی میں خضائلی پڑھنا ہے وہ محمد شرافت کا دستور تھا اور میں اس محمد کی تسکین ہوں وہ محمد تھا تربیہ دمران کی اور میں آغوش زینب کا آئین ہوں آہا بھائی کیا خوبصورت ہو جو ہو رہی ہے کیا خوبصورت آغوش زینب کے آئین پہ اتنی بڑی داتیں نوزور اس وقت تو بس میں ہی نہیں کسی اور مجھلے گی یہ آپ کو گرنڈڈ جاتا ہے سلام آپ کو ہے وہ محمد شرافت کا دستور ہے وہ محمد شرافت کا دستور تھا اور میں اس محمد کی تسکین ہوں وہ محمد تھا تربیہ دمران کی اور میں آغوش زینب کا آئین ہوں آجا فرماتے ہیں اس محمد کا مقصد تھا تبلیغ دین اور میں سر صفاؤں تلک دین ہوں دوسرا اشرا میرا ختم ہونکو آگیا ہے آتو نا 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 مجھے مارنا پڑھ دوسرا ہوگی دو خمسے بھی پیچھنے ساتھ کی جامل ہو گئے ہیں وہ محمد شرافت کا دستور تھا اور میں اس محمد کی تسکین ہوں وہ محمد تھا تربیہ دمران کی اور میں آغوش زینب کا آئین ہوں اس محمد کا مقصد تھا تبلیغ دین اور میں سر صفاؤں تلک دین ہوں باچہ فرماتے ہیں انبیاء کی دعا وہ محمد سہی انبیاء کی دعا وہ محمد سہی اور میں اس کی معصوم آمین ہوں انبیاء کی دعا وہ محمد سہی اور میں اس کی معصوم آمین ہوں شیر میں پڑھ رہا سرکار حاصل کلام شیر اس پہ اگر کبندہ چھوک کرے گا تو وہ یہ دیکھ کر کے اٹھے بھی میں جب قاتل پڑھ کے جا رہا ہوں میں مصرہ نگو آیا میں ان قتل کر سڑے ہیں باچہ فرماتے ہیں انبیاء کی دعا وہ محمد سہی اور میں اس کی معصوم آمین ہوں حسین پہ کبھیڑا کہتا ہے اس میں مسروف لانت ہے رحمان بھی کس میں اس میں مسروف لانت ہے رحمان بھی جو ترے مصطفیٰ کا سوالی نہ ہو اس میں مسروف لانت ہے رحمان بھی جو ترے مصطفیٰ کا سوالی نہ ہو میں بنا ہوں محمد سہ اس راستے کہ یہ دنیا محمد سے خانی نہ ساباش ساباش پسندی اکبر دلو کر دلو اللہ علیہ وآلہ مانت ہے جو ترے مصطفیٰ کا سوالی نہ ہو مانت ہے جو ترے مصطفیٰ کا سوالی نہ ہو میں بنا ہوں محمد سہ اس راستے کہ یہ دنیا محمد سے خانی نہ دوپن دور پڑھیں ایسی میرا دل نالچی ہوا پڑھا ہے ایڈی میں ڈیداد کبھا تھا مرد دل پڑھو جی آپ مجھے خود سکر ہو گئی میں کھڑے ہوتے ہوتے ہی پر میں گئی بیٹری بکی بھئی ہے ہر رات تھی میں جا کی جا رہی ہے سویرہ سویرہ سویرہی سفر کری جا رہی ہے بری آلت ہوئی بھئی ہے آواز ہی توڑے سامنے لیکن ہی داد نے بلکل افریش کر دیا تھا شایری دسواد لوگوں مجھے سفر دیا لیا بات سے فرماتے ہیں یاد رکھ لو کہ ایک دن تو ہونا ہی ہے میں بسم مکرم یاد رکھ لو کہ ایک دن تو ہونا ہی ہے جسم کی سلطنت سے سفر جان کا آہاں 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 جان نکلی یا نہیں ایک لیا یاد رکھ لو یاد رکھ لو بلکل پنڈ راپ سائنس ہو بلکل اس وجہ سے نادری نے نہیں مصرہ مقیعتیں بس ہم سمجھ آئیتا ہی بولنا ہے نہ آئیتا ہی بولنا ہے چوتھے مصرے تک برداش کیجئے گا پھر چوتھے مصرے میں برداش دیکھوں گا کتنا ساتھ دیتی ہے فرماتے یاد رکھ لو کہ ایک دن تو ہونا ہی ہے جسم کی سلطنت سے سفر جان کا کیسا اچھا ہے کہ جسم پر بھی رہے بعد مرنے کے بھی کچھ اثر جان کا کیسا اچھا ہے کہ جسم پر بھی رہے بعد مرنے کے بھی کچھ اثر جان کا فرماتے یہ تو اس سے بھی آگے کا ہے مرحلہ یہ تو اس سے بھی آگے کا ہے مرحلہ کیا بندہ کر جائے منصب عمر جان کا یہ تو اس سے بھی آگے کا ہے مرحلہ یہ مصروں کے جو بولے ہیں اپنی مرضی سے بولے ہیں اپنا دل کھیا ہے تو بولے ہیں میں نے چھوٹی نہیں تھی لیکن آپ بولے آپ کا پھک یوں دو سارے چھوٹیا اب میں چوتھ ہوں اور مصرے میں بادشاہ ایک پر کی بات کر رہا ہوں فرماتے یاد رکھ لو کہ ایک دن تو ہونا ہی ہے جس کی ستنس سفر جان کا کیسا اچھا ہے کہ جس سفر بھی رہے بعد مرنے کے بھی کچھ اثر جان کا یہ تو اس سے بھی آگے کا ہے مرحلہ پندہ کر جائے منصب عمر جان کا فتوہ ریڈی رکھنا ہے دلانا حسین دے پتر دے میرا انہی جرمہ میں اتفا سنے دے تو انہی کے رہ دیتے ہیں یہ تو اس سے بھی آگے کا ہے مرحلہ پندہ کر جائے منصب عمر جان کا اکبر فرماتے ہیں ہم ہیں خالق ہر ایک جان کے جان لو جاؤ احساس ہے کچھ اگر جان کا جس کے عقیدے پہ کن جائش بنتی ہے اس کا ہاتھ بھٹ گیا جی جس کے نہیں بنتی ہو موزگی ریڈاکٹر کو جائے جان دیکھ رہے ہم جس کے سینل سے جب اتنے دنے ڈسٹن سے نعرہ مانا جائے گا تو پھر اس میں باقی کوئی بندہ آگے نکل جائے گا پیسے رہے گا مرحلہ مرحلہ جاؤ احساس ہے کچھ اگر جان کا جاؤ احساس ہے کچھ اگر جان کا جاؤ احساس ہے کچھ اگر جان کا اور یہ بات یاد رکھئے گا آپ کربلا پرن جب بھی حسین بادسا کے خیمے سے کوئی نکل کے مخالف کے سامنے گیا ہے اس کی ساری اسی پوائنٹ میں چلی ہے اسی کنٹے پر رہی ہے تم اور ہم سے لڑائی تم اور ہم سے مقابلہ تم اور ہمارا سامنا اپنا اور ہمارا فرق تو دیکھو پہلے بادشاہ نے فرق بتایا ہے ہم ہیں خالق ہر ایک جان کے جان لو جاؤ احساس ہے کچھ اگر جان کا حسین کا بیٹا کہتا فکر کی فکر کی مملکت کے ہیں سلطان ہم فکر کی مملکت کے ہیں سلطان ہم سوچ ہم سے اجازت طلب کرتی ہے فکر کی مملکت کے ہیں سلطان ہم فکر کی مملکت کے ہیں جڑا بادشاہ علی اکبر دے فضائل اتھے نہیں نہ لے کے جا سکتا ہاں تے بندہ بھی بادشاہ دے ہوئے دینی بھی نہ کرے دائی درو دے پھر دعا مانگو دعا مانگو دائی دی درو فکر کی مملکت کے ہیں سلطان ہم فکر کی مملکت کے ہیں میں پوری دنیا دے پیران امن ایلی نے چیلنج پہ کرتا کسے ہوں دے پیرے گل کیتی ہے انہیں دھمن ہو دے بھوئے دلیلی میں انچھاڑی کر امن نہ شروع کر دے گا فرما دے فکر کی مملکت کے ہیں سلطان ہم سوچ ہم سے اجازت طلب کرتی ہے حسین کے بے تک انہیں تم سبھی موت سے خوف کھاتے ہو اور موت و خد حمارات اب کرتی ہے سوچ ہم صندہ پر! موسیقین موسیقین فکر کی مملکت کے ہیں سلطان ہم سوچ ہم سے اجازت طلب کرتی ہے تم سب ہی ماؤں سے خوف کھاتے ہوا مرو ہی تجھے موٹ تو خود ہمارا عدد کرتی ہے میں چھوڑنا چاہاں تھے مصرے رہ جانگے در رہ جانگے مالک فرماتے میرا نقش قدم نقش تقدیر ہے جس کا عقیدہ ہی زیادہ دیرے داد ہی اس سے مرسل مانگ رہا ہوں جد عقیدہ نہیں ہوگا کیوں میں پتہ بھی دادیاں نہ مارے گا اگر بولے گا میرا نقش قدم نقش تقدیر ہے پھر پہلے دین مصرے اندر لکھنے ہیں جو تھا مصرہ پھر میں ان لکھوں اوپر کھنے ہیں پھر تھے ماحول بادشاہ ایک بردے بلائے دیں دھماکہ ہے ایک ٹینٹری لڑ گئے انشاءاللہ اگر گالت کون کی تھے میرا نقش قدم نقش تقدیر ہے اور تم ہو کے قسمت کے محتاج ہو میرا نقش قدم نقش تقدیر ہے میرا نقش قدم نقش تقدیر ہے اور تم ہو کے قسمت کے محتاج ہو آج میں چاہتا ہوں حق و باطل کے منصف کا اندراج ہو حق و باطل کے منصف کا اندراج ہو حسین کا بیٹا کہتا کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے واضح ہر چہرہ دارین پہ آج ہو کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے ترلہ ہے جو دے کنہ پہ ہی گالتوڑ جائنا وہ گالتا وزن گرے پھر بولے اگر وزن دے پوری اتری دے بولے نہ اور نہ رہن دینا فرماتے ہیں کہ میرا نقش قدم نقش تقدیر ہے اور تم ہو کے قسمت کے محتاج ہو اور تم ہو کے قسمت کے محتاج ہو آج میں چاہتا ہوں کہ تاریخ میں حق و باطل کے منصف کا اندراج ہو کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے واضح ہر چہرہ دارین پہ آج ہو حسین کا بیٹا کہتا ہے اس گھڑی اس گھڑی کا محمد ہمیں میرا ہاں کہے کہ پھر مچ لو میراج ہو آہاں آہاں حسین دے اکبر دلو کر بولے آئے گری کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے واضح ہر چہرہ دارین پہ آج ہو اس گھڑی اس گھڑی کا محمد ہمیں میرا حق ہے کہ پھر مچ لو میراج ہو مجھے نے نہیں پھر پھر سولہ سال کو اترے نہیں کہ یہ فائدہ ہو گیا کہ مجھے جب کوئی لفظ دوسرے نہ ملے تو پھر میں عربی کیا کہ ترلہ کر لکھوں منفر اللہ چند ہے عربی لفظ دور بھی اعبالہ میں بھی پتہ بھی ہے کیے بھولا تھا ٹائم بھی آیا پھر ٹوڑی تو ہی نہیں ہو جائے گی ٹائم بھی بچانے پھر ٹوڑی سالی پر قرار رکھتے ہیں میرا حق ہے کہ پھر مجھ کو میراج ہو حسین کا بیٹا کہتا ہے گر میں چاہوں تو بس ایک اشارے سے ہی گر میں چاہوں گر میں چاہوں تو بس ایک اشارے سے ہی صرف کربل کو دارین کر سکتا ہوں گر میں چاہوں گر میں چاہوں یہ لفظ کسے نبی دے موہ نکلے آیا تھے مندسی گر میں چاہوں اتنے ہزاروں کی تعداد میں یہ بات تو نہ کر سکوں گر میں چاہوں تو بس ایک اشارے سے ہی گر میں چاہوں تو بس ایک اشارے سے ہی صرف کربل کو دارین کر سکتا ہوں حسین کا بیٹا کہتا میرے بس میں ہے نوکل سنا کو بھی میں با خدا کعبہ کا حسین کر سکتا جیسے پتا ہے کعبہ کا حسین کیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے حسین کے بیٹے کو سلام کرے رولو حیدری رولو حیدری بلکہ اس میں خاموشی سے کیونکہ اس میں زگزگ بہت سارا کام ہے وہ پھر کہیں سے کوئی جگہ رہ گی تو پھر وہ خلابہ کی رہ جائے گا سرکار فرماتے ہیں میرے خطبے کا دراصل مقصد ہے کہ میرا بابا ہے سردار واضح کروں اور نہ میں آگے سیدھا سیدھا لڑ بھی سکتا تھا میرے خطبے کا دراصل مقصد ہے کہ میرا بابا ہے سردار واضح کروں دو گروہ ہیں یہاں ایک صحیح ایک غلط آج دونوں کے کردار واضح کروں جیڑی گال حسین دے پتر چوتھا مصرش کی تین اگسر بطولہ ہونا لے ہو اس گالتا جواب کوئی نہیں سکتا بلکل حضور کوئی جواب نہیں چھا میرے خطبے کا دراصل مقصد ہے کہ میرا بابا ہے سردار واضح کروں دو گروہ ہیں یہاں ایک صحیح ایک غلط آج دونوں کے کردار واضح کروں مصرح کے فرماتے کس کا آغاز ہے کس کا انجام ہے کس کا آغاز ہے کس کا انجام ہے سب کے جیون کے آثار واضح کروں کس کا آغاز ہے ایک لفظ ہے خفی خفی کہتے ہیں چھپا ہوا چھپا ہوا چھپا ہوا جو واضح نہ ہو جو مشکوک ہو جس کا پتہ نہ چل رہا ہو جس کی حقیقت سامنے نہ آ رہی ہو ایک لفظ ہے بہت دوسرا نہیں پتانا وہ سسپنز رہنے دو فرماتے ہیں میرے خطبے کا دراصل مقصد ہے کہ میرا بابا ہے سردار واضح کروں دو گروہ ہیں یہاں ایک صحیح ایک غلط آج دونوں کے کردار واضح کروں ایک کس کا آغاز ہے کس کا انجام ہے کس کا آغاز ہے کس کا انجام ہے سب کے جیون کے آثار واضح کروں فرماتے ہیں کون ابن علی کون ابن خفی کون ابن علی کون ابن خفی کون ابن علی کون ابن خفی دونوں نسلوں کے بیار واضح کروں کون ابن علی کون ابن خفی دونوں نسلوں کے میار واضح کرو آخری بات اور میں سلام کروں جی کون ابن علی کون ابن خفی دونوں نسلوں کے میار واضح کرو حسین کا بیٹا کہتا ہے ہم ہیں تخلیق آدم کے پہلے گواہ ہم ہیں تخلیق آدم کے پہلے گواہ ہم ہیں تخلیق آدم کے پہلے گواہ میں یہ شعر پڑھتا ہوں مرجود میں مطمئن مروں گا ہم ہیں تخلی کے آدم کے پہلے گوا تم میں ایک بھی صفت کب ہے انسان کی ہم ہیں تخلی کے آدم کے پہلے گوا تم میں ایک بھی صفت کب ہے انسان کی فرمائے میں تم گناہِ امیہ کا اعلان ہو میری سانسوں میں غیرت ہے امران کی خواباش نارے آری نارے ہیدری ہم ہیں آپ جیتری بھی ہے ہم ہیں تخلی کے آدم کے پہلے گوا تم میں ایک بھی صفت کب ہے انسان کی اور یہ صفت دیتا ہے صفت کوئی لفظ نہیں ہوتا صفت ہی لفظ نہیں ہوتا بڑے بندے صفت کہتے ہیں صفت کوئی لفظ ہے تم میں صفت کب ہے انسان کی تم گناہِ امیہ کا اعلان ہو میری سانسوں میں غیرت ہے امران کی آج میری موٹی موٹی کیلکلیشن کے مطابق ابھی تک پچھلی آٹھ مجالیس میں سب سے دہت رہ گناہ چاہتے ہیں دعا داروں لاہور والوں پورا لاہور ہی کٹھا ہوگا ملکہ باہر سبھی چیز مجھے نظر آ رہے ہیں دعا داروں لاہور والوں کسی ماں کا جوان بیٹھا نہ مات جائے جنہا ہائے نہیں کینے اپنی امان مندر سے پڑھ دیل بھی نہیں کیتا ہائے کرنے میں ہاتھ کو یہ تھا کہ میں یہ لفظ کیسا میں سکر نمبر شور سکتا دعا کروں میں نے کہا چاہلی ایک دعا ہو رہا تھا میں نے کہا پہلی دعا کروں کسی ماں کا دعا کروں کسی ماں کا جوان بیٹھا نہ مر جائے مرانچہ جی تو ہائے آوے گواہ پڑھ جائے جو نہ دے کسی ماں کا جوان بیٹھا نہ مر جائے اور اگر کسرِ بطول والوں کسی کی آئی ہوئی ہو تو دعا کروں پھر وہ اس وقت نہ مرے جب اس کی بہنیں اس کے سہرے سجا رہی ہو جب اس کے گھر والے اس کی شادی کی تیاری کر رہے ہو بڑی طویل ناستان حیدرد کی حسین کی اکبر کی مجھے کسی حوالے سے اس کو تقسیم کر کے کچھ آج پڑھنا ہے کچھ کل بھوڑی ہے اور کل کی ترتیب آپ یقین ہوں مجھ سے پہلے آرہے ہیں شہادت بادشاہی اکبر کی پڑھنی ہے اور کل برامت ہوگی سواری بادشاہ حسین کی اس حوالے سے بھی یہ بخاری خاندان کا میں شکر گزار ہوں اسی بہن میں عرصے بعد انہوں نے باپ اور بیٹھے کی ملتاک کا سامان کی ہے مجھ سمجھ نہیں ہی میں کس طرف سے جانے چلو میں گریجوئیشن کرتا تھا کراچی ایلویسٹی سے محاضر اسلامیات کی جو کتاب تھی کورس پتنی شیز بھی شاید وہی ہوئی ہے چیز ہوگئے تھے اس میں انہوں نے ایک واقعہ پڑھا اور پھر وہ ملت بہت مجال سے پڑھا مالک نے بڑی سطحہ کی بڑا دیلیا آباد تھا مدینہ انہوں نے خود سوچنا ہے کہ یہ نمکیو ہے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اٹھائیس رجم سے پہلے آباد ہی ہوتا تھا آباد تھا مدینہ مسجد نروی بادشاہ محمد تشریف فرما چاروں طرف محمد بادشاہ کے صحابہ نوکر جانشار آشک موجود تھے بادشاہ محمد تھا حسین بادشاہ جی مالک، سلمان بار باہر جا کے دیکھو یہ شور کیسا ہے؟ میں چھپ کر کے سنیں جے، جتھے مقامہ گا ہوتے تو اسی اکھوں کے دماغے پڑھا گا اور نہ مک جائے گی مجلس ہو جتی، باہر جا کے دیکھو یہ شور کیسا ہے؟ وہ نے چھ سو سال کا سلمان اٹھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا مسجد سے باہر آیا لگ محمد سرکار سلمان واپس آکے، بادشاہ محمد سے فرمتے سرکار باہر دو عربی ہیں دو پدو ہیں، سہرہ میں رہنے والے دو عربی ہیں سرکار وہ ایک اونٹ پہ لڑ رہے ہیں سب کو جاننے والا مہرباد سے محمد اونٹ پہ ہے؟ کیسے کسی لڑے گی؟ سرکار دو بند ہیں، ایک بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے آپ اگر شفقت فرمائیں براہ اٹھیں، باہر آگے ان کا فیصلہ فرما دیں مصطفیٰ نے گوت سے بچپن کے حسین کو اٹھایا ہاتھ حسین کا پگڑا صحابہ بھی قطار صاحب ساتھ لے کے محمد باد سے چلتے چلتے باہر مسجد کے تشریف لائے سوال کیا ہے ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے بند نے کہا سرکار میں کہتا ہوں یہ اونٹ میرا ہے یہ شخص کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے میں کہتا ہوں یہ میرا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے سرکار نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کیا تعلیل ہے کیا یقین کی بات ہے کہ جس سے تو کہہ رہے ہیں یہ اونٹ میرا ہے اسے کہ سرکار اس اونٹ کو نہار کیا جائے اس کو سرکار کیا جائے اس کی خال اتاری جائے خال اتاری گئے تو اس کے سینے کے اندر کی طرف کالا داگ ہوگا اگر کالا داگ ہوا تو یہ اونٹ میرا نہ ہوا تو یہ اونٹ اس کا میں اتنے مجمع کے سامنے اس بندے سے معافی بھی مانگوں گا اس کو مونٹ کی قیمت بھی ادا کروں گا آپ سے بھی معافی مانگوں گا کہ آپ کو تکلیف دی اتنے بندوں کے سامنے قیمت بھی ادا کروں گا اللہ کرے ہورالے وہ شیعہ نہ ہوئے سرکار میں اس اونٹ کو زبا کرنے کا کہہ رہا ہوں اس کے سینے کے اندر کی طرف کھال کے اندر کی طرف کالا داگ ہوگا ہوا تو یہ اونٹ میرا نہ ہوا تو اس کا معافی بھی مانگوں گا قیمت بھی ادا کروں گا آپ سے بھی معافی مانگوں گا مصطفیٰ نے حکم دیا اونٹ کو نہر کیا گیا اس کی کھال اتاری گئی جب کھال اتاری تو دیکھا کہ اس کے کھال کے اندر کی طرف کالا داگت تھا ماتم کی دعوت نہیں میں موت کی دعوت دے رہا ہوں اگر کوبندہ میرے موضوع کو جانتا ہے کالا داغ لاہور والو تھا مصطفان اسے پوچھا تجھے کیسے پتا تھا اس کے کھال کے اندر کی طرف کالا داغ ہوگا کوبندہ آشتہ سے سر چکا کے ہاتھ پا کے کہتا سرکار مجھے یقین تھا کیونکہ میں نے اس کے سامنے بڑا عرصہ پہلے اس کا بیٹا زبا کیا تھا شیئے جیسے مجاہل نہیں نکلی میں نے بڑا عرصہ پہلے اس اونٹ کے سامنے اس کا بیٹا زبا کیا تھا مجھے یقین تھا جس جانور کے سامنے اس کا بیٹا زبا کرو اس کے کھال کے اندر سینے پہ داغ بن جاتا ہے فیصلہ ہو گیا لوگ چلے گئے مصطفان حسین کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبی میں لے جا کے گود میں لٹا کے مصطفان حسین کا سر چومنا شروع کیا کبھی حسین کے رکھ سار چومے کبھی حسین کا گھرہ چومہ کبھی حسین کا سینہ چومہ کبھی حسین کے پاس چومے جس کے ہاتھ بیارے ہیں سینہ بیارے ہیں اسے میں بات نہیں کر رہا جو حسین کے اکبر کو رونی آیا اس سے بات کر رہا ہوں مصطفان حسین کو چوم رہے تھے سلمان نے افرائیم آمامہ اتارا اتار کے قدموں پہ رکھ کے محمد کے سرکار فیصلہ ہونٹ گفہ مسئلہ ہونٹ گفہ آپ حسین کو کیوں چوم رہے ہیں چیخ لکل گئی باطنی مسجد میں بیٹھ کے محمد کی رو کے فرماتے تُو نے سنا نہیں جب جانور کے سامنے اس کا بیٹا زبا کیا جائے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہی حسین ہوتا کبھی اکبر کی لاش اٹھائے گا کبھی قاسم کے ٹھکلے چھنے گا کبھی اسگر کو چھپ چھپ کے ماتم ماتم تو کر سکتے ہیں آنسو آپ کے پاس میں نہیں ہائے تو کیا سکتی ہے جتنا پڑا ہے مجھ سے ستنا ہی آؤپڑنا ہے ایک روایت کا چھوٹا سکتا ہے تین مقامات پوری دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ علماء ملت نے سختی سے منع کیا ہوا ہے یہ بندل پتہ ہے ہائے بندل سے ہی جہاں نہیں پتہ میری قلب میں یقین کر رہا ہے یہاں علماء شریعت میں سختی سے منع کیا ہوا ہے ان تین مقامات پہ تین مخصوص موضوعات نہ پڑھے جائیں میں سختی لاؤں گی بتا ہے بتا ہے بندل کو آمین کو کولوں گا نہیں پہ کرتا ہے یہ ہائے نہیں میری قلدی قبائی ہے تین موضوعات نہیں پڑھنے دیتے کس ہوتا ہی ہائے آبیت میں لگے پھر بندیاں دے زیر نچ بیگ یہ گل پیا جاتھ محرمے تو دیارہ کل دائی کوئی رہ گئے پہلا مقام ہے نجف علی کا روضہ جہاں علماء نے منع کیا ہے کوئی زینب کا بازار نہ پڑھے آج بھی کوئی ذاکر جا کے پڑھے تو خطام اسے روک دیتے ہیں مجاور حضور اسے نہیں پڑھنے دیتے آلیہ کا ملک سب بازار آلیہ کا دربار آلیہ کی قید کوئی نہیں پڑھنے دیتا تو زاڑی ہائے میری گلد و تصدیق دے اس بدلے گی دوسرا مقام ہے دربالا غازی کا حرام جہاں علماء نے منع کیا ہوا ہے کوئی سکینہ کے تماشے نہ پڑھے کوئی حسین کی بیٹی کے دور اترنے نہ پڑھے کوئی معصومہ کا سلطان حوصلہ 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 بھی تو میری مندل تھوڑی سی دور ہے آپ تھوڑا سا اپنے 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 کنٹرول کرے گے تو میں جلدی سلا جاؤں گا پہلا نجف علی بادشاہ کا حرم اللہ کری اسلام بھیجا صدقہ مولا اپنے حرم دیتے ہیں رجل دسیق فرمان جہاں پہ کوئی آلیہ کا بازار آلیہ کی قید نہیں پڑھنے دیتا دوسری جگہ ہے مال کباز کا حرم جہاں معصومہ کی پیاز نہیں پڑھنے دیتے کتھ ہوتا ہی آیا بید من لگے بھی حسین دل لگے آئے بیٹھتے تھے تیسرا مقام اہلا اور والو غریب کربلا کا روضہ حسین کا حرم جہاں سختی سے منع ہے کوئی اکبر کی برچی نہ پڑھے کوئی اکبر کا زید سے اترنا نہ پڑھے کوئی حسین کے اکبر کی شہادت نہیں پڑھنے دیتے دو پہلی جگہ جو ہے وہ میرے موضوع سے متصل نہیں ہیں کب سے منع ہوا حسین کے حالوں پہ کب سے دو تین منٹ کی بات علامہ سید مہدی باہروز دون یہ مرحب شیعہ کا اتنا بڑا نام ہے اتنا خوش قسمت آج میں دین ہے کہ اس نے پچیس عشرے حسین کی قبر پر محرم پڑھے کیا خوش قسمت ہی تھی مہراج پچیس محرم کے عشرے حسین کی قبر پر پڑھے مندی آب ترین تھے بیٹے مجبیل میں شیعہ اکٹھے ہو جن دلیں ماما بہنے لائے کیا آگا روڑا لگ پہن دلیں میں جیڑی گالے کر لگا اس تو بات زندگی مکجل سے ہی ہے اگر آلی یا نے ساڑی زندگی بتائی نہ ہو میں نے ساڑ مارک یہ دھوٹھنا چاہیے کہ سب تو میں نے ذاکر رمر میں چاہیے جڑا پڑھے پچیس عشرے اس نے کہتا ہے میں نے پڑھے پچیس میں عشرے کی ایک مجلس سے خطاب کرنے کے لئے یہ کہتا ہے میں بادشاہ حسین کے حرم میں داخل ہوں جیسے ہی حرم کے سہن میں پہنچا ہوں اس علاقے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بچیاں جن کے سروں پہ کالے بھرکے چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نے میرے گرد حالہ بنایا میرے قریب آئیں میرے گرد حالہ بنا کے ان میں سے ایک سید آدھی نے میرے آگے ہاتھ بانکے اس نے کہا مہدی ممبر پہ جا رہا ہے بھرکجی بیٹھا میں نے کہا خیریت اس نے کہا ہمارا دل کر رہا ہے ہم تو یہ کوئی فرمائش کریں میں نے کہا بیٹھا حکم کرو اس نے کہا ہمارا دل کر رہا ہے آج تو مجلس میں ہمیں حسین کے اکبر کی شہادت سنا کی لگ دا بندہ جڑا اس گل میں سنکے حسین نے حرام اکبر دی شہادت سنکے ہائے نہیں پہ کرنا آج ہمارا دل کر رہا تو ہمیں حرام حسین کے ممبر ہوئے حسین کے اکبر کی شہادت سنا کے تھا اکبر کی شہادت کا لفظ آیا میری روح میرے بدن میں لرز نہیں ہوئی محسوس ہوئی میں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا بیکھا جگہ حساس ہے موضوع سخت ہے جگہ بڑی نازک ہے موضوع بڑا شدید ہے اس بچی نے رونا شروع کیا روتے روتے اس بچی نے کہا مہدی تو سنا تیری مرضی تو نہ سنا تیری مرضی ورنہ تجھے واسطہ اس کا ہے جس کے حرم میں تو کھڑا ہوا ہے ورنہ تجھے اس حسین کا واسطہ جس کے حرم میں تو کھڑا ہوا ہے کہتا پچی نے واسطہ ہے صدیہ میں ٹھال نہیں سکا موکہ گئی میری مجلس سے ایک واری ہر بندے سے موچو ہائے نکلے جد اتنی شبیہ آ جائے گی تجھے واسطہ اس حسین کا ہے جس کے حرم کے ذہن میں تو کھڑا ہے کہتا واسطہ اتنا بڑا تھا میں رد نہ کھڑایا میں ممبر پہ چلا گیا میں نے حسین کی اکبر کے فضائل پڑھے مجھے گزشتہ آشروں کی مجالس بھول گئی میں تھا میں مسائب پڑھ رہا تھا مسائب پڑھتے 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 مجھے اس نے اشارہ کر کے کہا مہدی موچے اتر آج ایک حسین کی قبر پھٹ گئی ہے کوئی بھی بھی رو رو دکھ رہی ہے اور لوگوں تیرا اکبر پر چیپ کے لیے تھا اور تیرا تو حدد کی شد والا تجھے عباس کی قسم ہر یل جاوہ کی راش اٹھانے چلے ہم